بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ تو یہ میرے گارڈن کا لکھ لیجیے یہ میرے نئے پلانٹس ہیں اس کو کالغہ پلانٹ کہتے ہیں اور ویلویٹ پلانٹ آئی تھنگ کہتے ہیں تو اس کے پاس یہ میں ابھی نرسری میں گئی تھی تو اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گی اور یہ میں نے سیڈز لگائے ہیں ایک پودہ تو چھوٹا سا نیکل بھی آیا ہے اور یہ میں گاؤں سے لے کے آئی تھی چھوٹے چھوٹے پلانٹس اور جو میری شاول ہے جو میں نے لی ہے دالر سٹور سے بہت زبدست ہے آپ کو ملے تو ضرور لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بیوی پلانٹس میں نے اس گملے سے لگا کے اس میں کیے ہیں اور یہ ایک پلانٹ مجھے آئی تھی ہنڈرٹ کا یا ون فٹی کا ملا تھا تو بس اس کے کافی سارے بیبیز بھی ہو گئے یہ میں گارڈننگ ٹائم کل شام کر رہی تھی اور بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ چائے شیئر کر رہی ہوں اور بچوں کو میں نے پکوڑے بنا کے دیئے تھے رمضان میں ہر روز پکوڑے بناتے ہیں لیکن جب اس ٹائم بہت ایزی لگتا ہے لیکن اس کے بعد جب عام دنوں میں پکوڑوں کی کوئی فرمائش کرتا ہے تو اتنا کوئی مشکل کام لگتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہے یا صرف میرے ساتھ ہی کہ مجھے پکوڑے بنانا پھر بڑا مسئلہ لگتا ہے اور رمضان میں تو میں سوچتی ہوں کہ پکوڑے بنانا اتنا آسان کام ہے میں تو ڈیلی ہی بنایا کروں گی اچھا جی یہ میں نے مشال کے لیے ایک شرٹ لی ہے یہ ایک برینڈ ہے افسانے اس سے میں نے لی تھی تو یہ اس کا بیک ہے وہ فرنٹ تھا اس کا تو مجھے ویسے یہ سائٹ پسند تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ کالر فل ہے لیکن مشال نے کہا مجھے وہ والی سائٹ فرنٹ بنانی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے تو یہاں پہ مجھے ایک خاتون ملی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی سٹیچنگ کرتی ہے تو آج میں ان کو یہ دوں گی ٹرائل کے لیے کہ اگر اچھی سل گئی تو پھر میں ان سے سلواؤں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ ہم نرسری گئے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساری ویڈیو مشال نے بنائی ہے اگر آپ کو تھوڑی سی ہیپ ہیزرڈ لگے تو پلیز اگنور کرنا یہ جو ہے سادہ بہار کا پلانٹ ایک میں یہ بھی لائی تھی اور ایک یہ ویلویٹ پلانٹ اور ایک جھمکا بیل نا جی جھمکا بیل پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں میں کبھی اس کے پھول آپ کو دکھاؤں گی ہم نے باہر لگائے تھے تو ماشاءاللہ نے کافی ویڈیو بنائی ہے بہت شوک ہے اس کو ویڈیو بنانے کا کہتی ہے ماما مجھے چینل بنا کے دیں لیکن میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گی کہ وہ وہ پریوٹینٹ لے والے دیکھتی ہیں نا ویڈیوز تو اس کو اس طرح کی پسند ہے کہ وہ اور ذریعہ آپ کھیل رہے ہوں اور میں ان کی ویڈیو بناوں یہ جو ہے تو گلے اس کو کیا کہتا ہے میری گولڈ میری گولڈ کے ابھی ان لوگوں نے سیڈلنگز لگائے ہیں پنیری تو یہ پھر ان دنوں پھر یہ لوگ بیچیں گے اور میں نے ماشاءاللہ کو سٹرکلی کہا تھا کہ آپ نے دوسری لوگوں کی ویڈیو نہیں بنانی اس میں لوگوں کو نہیں انکلوٹ کرنا پھر بھی تھوڑی بہت اس نے کچھ لوگوں کو کیپچر کر لیا ہے تو آہستہ آہستہ سیکھے گئے اور یہ جو ہے تو یہ کیکٹس کا کلیکشن ہے بہت ڈیفرنٹ طرح کے کیکٹس ہیں لیکن کیکٹس کی جو کیا کہتے ہیں یعنی دیکھ بال تو وہ کافی مشکل ہے مجھے اردو اصل میں میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ گزارہ کیجئے گا تو کچھ الفاظ مجھے نہیں آتے کچھ کے مجھے الٹرنیٹیوز نہیں پتا تو ہاں سیکولنٹس یہاں پہ کافی تھے لیکن سیکولنٹس کافی مہنگے ہوتے ہیں فور ففٹی فائف ہنڈرڈ تک تو میں اتنے مہنگے پلانٹس نہیں لیتی کیونکہ آلریڈی ہمارے گھر اتنے سارے پلانٹس ہیں تو اچھا یہ جو سدہ بہار کا پلانٹ ہے تو میں نے پوچھا تھا آپ کس طرح دیتے ہیں کیونکہ ایک پلانٹ ہم دیتے ہیں سکسٹی کا اور ایک گملے میں کافی لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہم اس کے ہاتھ سے دیتے ہیں پھر میں نے کہا مجھے ایک ہی پلانٹ دیں ویسے بھی اس سے سدہ بہار کا جو پلانٹ ہے آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو اس کو میں پھر سپریٹ کر سکتی ہوں اور اینڈ میں میں نے ایک پودہ دیکھا اور یہ اس کا بڑ ہے اور اس کا فلاور بہت کیوٹ ہے میرا دیر جا رہا تھا میں اس کو لے آؤں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جھاڑی کی طرح ہے تو ہمارے گھر اتنی سپیس نہیں ہے پھر اس کو باہر لگانا پڑے گا تو بس اس کو میں نے نہیں دیا میں نے ٹوٹل تین پودے لیے یہ ساری نرسٹیاں ہیں حیط آباد میں انٹر ہوتے ہوئے فیس پور جب سٹارٹ ہوتا ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ